جسٹس منصور علی شاہ کا ججس کمیٹی کو خط ترمیمی آرڈینس پر سوالات اٹھا دیئے جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی تشکیل کا فیصلہ فل کورٹ کا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں رد و بدل یا تو فل کورٹ بینچ یا فل کورٹ اجلاس کے ذریعے ممکن ہے ججس کمیٹی میں غیر جمہوری رویہ اور ون مین شو ہے جب تک چیف جسٹس سابقہ کمیٹی بحال کرتے ہوئے جسٹس منی بختر کو شامل نہیں کرتے کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا جسٹس منصور علی شاہ نے ترمیمی آرڈینس اور ججس کمیٹی کے تشکیلے نو پر سوالات اٹھا دیئے سردارتی آرڈینس کے ذریعے کمیٹی کی دوبارہ تشکیل پر تحفظات کا اظہار کیا جسٹس منصور نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو خط لکھ دیا جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کیے بغیر چلے گئے جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ججس کمیٹی صدارتی آرڈینس پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کمیٹی اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا جسٹس منصور علی شاہ نے ججس کمیٹی کو لکھے گئے خط میں کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی تشکیل کا فیصلہ فل کورٹ کا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ردو بدل یا تو فل کورٹ بنچ یا فل کورٹ اجلاس کے ذریعے ممکن ہے چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی جانب سے پہلے والی کمیٹی کی بحالی تک اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتا جسٹس منصور علیشان نے لکھا کہ موجودہ ترمیمی آرڈیننس کی جو ڈیشل تشریح بھی ضروری ہے جلد بازی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لایا گیا دوسرے سینئے ترین جج جسٹس مونی بختر کو وجہ بتائے بغیر کمیٹی کے تشکیل سے ہٹا دیا گیا یہ نہیں بتایا گیا کہ کیوں اگلے سینئے ترین جج کو نظر انداز کیا گیا اور اس کے بجائے چوتھے سینئے ترین جج کو کمیٹی کے رکن کے طور پر نامزد کیا گیا جسٹس منصور علیشان نے اپنے ٹویٹ میں کہا میرے خط کو اجلاس کے منٹس کا حصہ بنایا جائے یہ بد قسمتی ہے کہ چناؤں کے غیر جمہوری طریقے کار میں ایک فرد کا غلبہ ہوتا ہے رولز بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے اسی تناظر میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں مزید مداخلت کا دروازہ بند بھی کیا گیا تھا اس فیصلے کی روشنی میں نئے آرڈیننس کی آئینی حیثیت پر سوالیہ نشانات ہیں پہریکن صاحب سیاسی جماعت ہے اور مقصود نشستوں کی حق دار بھی سپریم کورٹ نے مقصود نشستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ایک بار پھر واضح کیا کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا مقصود سیٹین پی ٹی آئی کا حق الیکشن کمیشن مقصود نشستوں پر تریک انصاف کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے ان نشستوں پر دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے نامزد کردہ افراد کا کوئی حق نہیں سپریم کورٹ نے ستر صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں پوری وضاحت کر دی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے رویے پر بھی حیرانی کا اظہار کیا کہا کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کے انعقاد میں ناکام رہا انتخابی عمل میں نمائی غلطیوں کے باعث عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا یکم مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں یاد رہے یکم مارچ کو کمیشن نے مقصود نشستیں آلارٹ کرنے کے سنی اتحاد کانسل کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ بلے کے نشان والے کیس میں پارٹی کے آئینی حقوق واضح کرتی تو کنفیوجن پیدا ہی نہ ہوتی الیکشن کمیشن نے بھی اپنے حکم نامے میں پی ٹی آئی کے آئینی حقوق واضح نہیں کیے واضح قانون کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی انتخابی نشان واپس لیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی جماعت کے آئینی حقوق ختم ہو گئے انتخابی نشان نہ ہونے پر مقصود نشستیں نہ دیا جانا اضافی سزا ہے عدالت نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر وضاحت بھی کی کہا پی ٹی آئی کی کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی عمومی طور پر فریق بننے کی درخواست پر پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے تفصیلی فیصلے میں دو ججز کے اقترافی نوٹ پر تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے قرار دیا کہ جس انداز سے جسٹس امین الدین اور جسٹس نئی مقتر نے اکثریتی فیصلے پر اقتراف کا اظہار کیا وہ مناسب نہیں عدالت نے فیصلے کو اردو زمان میں بھی جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا اردو ترجمے کو کیس ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اور ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کریں مقصوص نشستیں جسٹس یایا افریدی نے اپنا تحریری اقترافی نوٹ جاری کر دیا جسٹس یایا افریدی نے لکھا کہ سنی تحاد کانسل مقصوص نشستوں کی اہل نہیں کیونکہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے مقصوص نشستوں کی کیس میں جسٹس یایا افریدی نے 26 صفات پر مشتمل تحدیدی اقترافی نوٹ جاری کر دیا جس میں لکھا گیا ہے کہ سنی تحاد کانسل مقصوص نشستوں کی حصول کے لیے آئینی تقاظوں پر پورا نہیں اترتی سنی تحاد کانسل کی درخواستیں مصرد کی جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ سنی تحاد کانسل مقصوص نشستیں لینے کی اہل نہیں تحریک انصاف سیاسی جماعت اور مقصوص نشستوں کے لیے اہل ہے جسٹس یایا افریدی نے لکھا کہ الیکشن کمیشن فریقین کو سن کر سات روز میں فیصلہ کرے سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر وزرعظم شہباز شریف کا خصوصی پیغام جسٹس یا افریدی کی خصوص دیگر مقصوص نشستی ہے پاکستان's ایکنومک سوییشن سرکی تکید سمیدی جسٹس یا ایسی طریقی جسٹس یا ایسی طریقی تکیدی اور چیز سبیدی برادی بوری نشتی ہے جو نشتی دیگر مقصوصی نشتی ہے او ساوڈی برداری ویڈی جسٹس I reaffirm Pakistan's commitment to a strong and enduring friendship between our two nations. We will continue to work together to promote peace, stability and development in the region. May Allah bless the Kingdom of Saudi Arabia with continued prosperity, progress and success. Long live Pakistan-Saudi Arabia Brotherhood. سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر وزریعظم شہباز شریف نے خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے اقدامات قابل تقلید ہیں اور ان کو اس دن کی مناسبت سے مبارک بات پیش کرتے ہیں. پاک فورٹ کے لیپٹینل جنرل محمد آسف ملک کو آئی ایس آئی کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا. وہ تیس ستمبر کو نئی ذمہ داری سبھالیں گے. لیپٹینل جنرل آسف تجربے اور علم کی دولت سے مالا مال ہیں اور کئی برسوں سے فوج میں اہم عوضوں پر مختلف قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں. پاک فوج کے بڑے عوضوں پر بڑی تبدیلی. لیپٹینل جنرل آسف ملک انٹر سربیسز انٹیلیجنس کے نئے ڈائریکٹر جنرل تائیونات. مزارت دفاع کی جانب سے جاری تفصیل کے مطابق لیپٹینل جنرل آسف تیس ستمبر سے اپنے عوضے کی ذمہ داری سنبھالیں گے. ڈی جی آئی ایس آئی کی تائیوناتی کے لیے وزیراعظم شباز شریف کے پاس چار نام بھیجوائے گئے تھے جس کے بعد لیپٹینل جنرل آسف ملک کو ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی تائیونات کر دیا گیا. لیپٹینل جنرل آسف ملک اس سے قبل جی ایچ کیو میں ایڈجوٹین جنرل تائیونات تھے. وہ بلوچستان میں انفینٹری ڈیویجن اور بزیرستان میں انفینٹری بریگیٹ کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں جبکہ اپنے کورس میں احزازی شمچیر بھی حاصل کر چکے ہیں. چیف انسٹرکٹر انڈی یو اور انسٹرکٹر کمانڈ ان سٹاف کالیج کوئٹا کے فرائز بھی انجام دے چکے ہیں. لیپٹینل جنرل آسف ملک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے والد بولام محمد بھی لیپٹینل جنرل تائیونات رہے اور انہوں نے کور کمانڈر آولپنڈی کے فرائز بھی انجام دیئے. سابق دی جی آئی ایس آئی لیپٹینل جنرل ندی محمد انجم اپنے حدے سے سبک دوش ہو جائیں گے انہیں ستمبر دوہزار تیس میں ریٹائیڈ ہونا تھا لیکن ان کے حدے میں تا حکم ثانی توسیع کی گئی تھی. مزیرالہ پنجاب مریم نواز اور پاکستان مسلمی قنون کے صادر نواز شفظ امریکی صفی ڈانلڈ بلوم نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں بہابی دلچسپی کے امور پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادہ خیال کیا گیا. امریکی صفی ڈانلڈ بلوم اور کانسل جنرل کرسٹن ہاکنز نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی مواقع بڑھانے پر تبادہ خیال کیا. طریقہ ان صاحب کے تجوان رعوف حسن کا کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرر فوج کا اندرونی معاملہ ہے. ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. ہم نئے تائینات ہونے والے ڈی جی آئی ایس آئی لیپٹینہ جنرل آسے ملک کا خیر مقدم کرتے ہیں. ویبین نیوز کے پرگرام ڈی بیٹ اٹ ایٹ میں گفتگو کر رہے تھے. دیکھیں ہم اس کو بلکم کرتے ہیں. یہ خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس کو کہ پارٹی پالسی کے طور کے اوپر ہم نے فالو کیا ہے کہ یہ آنٹ پورسز کا انٹرنل استقاق ہے. اگر انہوں نے ان کو سیلیکٹ کیا ہے تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ ایسن طریقے سے کرنے میں کامیاب ہوں. ہم اس میں بالکل کسی قیزم کی ہماری پارٹی جو ہے اس کے مرے کسی قیزم کی کوئی انٹیفیرنس نہیں کرے گی. نہ ہی ہمیں انٹیفیرز کرنی چاہیے سبائی وزیر اطلاعات عزمہ بخاری کا کھینہ ہے علیہ مینگڈاپور نے مریم نواز کے خلاف گندی زمان استعمال کی ان کی گندی گفتگو کا علاج ہم نے کر دیا انہوں نے کہا کہ فلک جاوید کا پورا خاندان گھٹیا حرکتیں کرنے کے بعد بھاگ جاتا ہے سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر کارروائی ہونی چاہیے جو ٹویٹ کیے گئے میں بتا بھی نہیں سکتی میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گی کسی سے ڈرنے والی نہیں ان کا مزید کہنے تھا کہ فلک جاوید کے والد نے ویڈیو کا الزام بھی مریم نواز پر لگا دیا ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہی ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی جب اس طرح کی گندی اور گھٹیا گفتگو جو گندہ پور نے کی تھی اس کا تو خیر علاج ہم نے کر دیا وہ جو یہ بکواس کر رہی ہے اس کے بعد پھر یہ کہے گی کہ میں نے کچھ نہیں کیا گندی گھٹیا آرکتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بھاگ جاتے ہیں پھر عورت کارڈ مظلوم کارڈ نکال کے لے آتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہوکے ان کے والد صاحب نے جو ایک بزرگ آدمی ہے اس نے کھڑے ہو کر میری ویڈیو کا الزام بھی مریم نواز پر لگا دیا اور کل پرسوں جب یہ جلسہ ہوا ہے لاہور والا پوری ٹائم لائن اس گھٹیا عورت کی اٹھا کے دیکھیں اس نے جو جو ٹویٹ کی ہے میں بتا بھی نہیں سکتی میرا کیس اس عورت کے بارے میں نہیں ہے میں اس کو کچھ نہیں سمجھتی لیکن اس عورت کو جو یہ سرغنہ ہے اس ساری چیزوں کا اس عورت کو قانون کے انڈر آنا پڑے گا یہ کسی بھی کونے میں چھپ جائے باہر تو آنا پڑے گا اس کو اور جواب دینا پڑے گا اتنی مظلومہ معصومہ ہونا آ جو باہر آ کے ثابت کر دو کہ تم نے کچھ نہیں کیا پی ٹی آئی رینما آسد قیصر نے کہا ہے کہ حکومت دسمبر تک نہیں رہے گی شہباز شریف خود ہی استفاہ دے دیں سابق سپیکر قومی اسمبلی آسد قیصر نے دعویٰ کیا کہ حکومات دسمبر تک نہیں رہے گی بہتر ہے شہباز شریف خود ہی استفاہ دے دیں نیچی ٹی وی سے گفتگو میں انہوں نے کہا جس طرح کا ہم نے جلسہ کیا یہ ساری پارٹیاں مل کر بھی ویسا جلسہ کر کے دکھائیں چیلنج کرتا ہوں میاں صاحب ہمارے جلسے سے آدھا بھی کر کے دکھائیں عام آدمی مہنگائی اور بدامنی سے تنگ آ گیا ہم اسمبلی میں اپوزیشن کا کیدار ادا کر رہے ہیں ہماری مخصوص نچستیں چھینی کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت اپنی تمام اخلاقی عدود کراس کر رہی ہے ہمارے پاس بھی آپشن کم ہو رہے ہیں جلس سڑکوں پر ہوں گے ہمارے پاس حکومت ہڑا اور تحریک کے علاوہ کوئی آپشن نہیں اسمبلیوں سے صیفوں سے متعلق ابھی انتظار کرنا ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ مولانا فوزر احمان اور دیگر پارٹیاں بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں امیر جماعت سامی حافظ نئیم نے کہا ہے کہ حکومت سے معاہدے کے پینتالیس دن کی مدت آج مکمل ہو گئی کل منصورہ میں آئندہ کلائے عمل کا اعلان کریں گے موسم بہتر ہو گیا ہے اس کے باوجود یونٹ کم نہیں ہوئے لوگ تیار ہو رہے ہیں احتجاج کا دائرہ وسی ہوگا ان کا کہنا تھا کہ شرے ڈاؤن ہڈتال کیے بعد اب پیہ جہاں ہڈتال کریں گے حکومت آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی کرے عوام کو اس وقت کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا سرنے میں حکومت نے ہمارے ساتھ باقاعدہ ایک تحریری ایگریمنٹ کیا آج اس ایگریمنٹ کے پیتالیس دن مکمل ہو گئے ہیں اور کل انشاءاللہ منصورہ لاہور میں جماعت اسلامی کا جو ہیڈکوارٹر ہے اس میں میں آئندہ کے لاعامل کا اعلان کروں گا اور ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ پہلے ہم نے شیٹر ڈاؤن ہڈتال کی تھی اب پیہ جہاں ہڈتال کریں گے اور ہڈتال بھی یہ بھی زیر غور ہے کہ ایک دن کی کرنی ہے یا لگتار کئی دن کی کرنی ہے سرے دس اس پورے عرصے میں حکومت نے اعلانات تو بہت کی ہیں اور روز یہ خبریں آتی ہیں کہ وہ آئی پی پیز سے باتچیت ہو رہی ہے اور آئی پی پیز کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اسے ویڈراؤ کر لیں لیکن محض باتوں سے اعلانات سے کمیٹیوں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا جو اقدام حکومت کو خود کرنا ہے وہ انہیں خود کرنا پڑے گا نیو سٹوڈیو سے آپ تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہے یہ بھی این نیوز قوم کی سوچ